السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کے ایک ایسے یوٹیوب چینل میں جہاں پر آپ کو نائن میٹرک فرسٹیئر سیکنڈیئر کے تمام تر کورسز کے لیکچرز پلس ان کے نوٹس بھی آپ کو ملیں گے اب آپ کو نہ اسکول جانے کی ضرورت ہے نہ کالیج نہ کسی کوچنگ کی ضرورت ہے اب آپ کو نوٹس اور لیکچرز ہر کلاس کے آپ کو ملیں گے گھر بیٹھے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور دوستو کو بھی بتائیں تو آج ہم سندھ بورڈ سیکنڈیئر فیزکس چپٹر ٹویلو الیکٹرو اسٹیٹک کا تیسرا نومیریکل دیکھنے جا رہے ہیں اور ہم نے دو نومیریکل کر لی ہیں اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور یہ نومیریکل آپ سمجھ لیں اور اس کے بعد بہت زیادہ ویڈیوز آپ کے پاس آنے والی ہیں آپ جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی تیاری اچھے سے اچھی ہو سکے تو دوستو ہم ڈسکس کرتے ہیں تیسرا نومیریکل آج کا الیکٹرو اسٹیٹک کا ہم دیکھ لیتے ہیں تھری پوائنٹ چارجز ایچ آف فور مائکرو کولمپ آر پلیسٹ ایٹھری کارنر سوفا سکوائر آف سائیڈ ٹوینٹی سینٹی میٹر فائنڈ دہ مگنیچوٹ آف آف دہ فورس آن ایچ ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں دوستو ہمارے پاس تین چارج دیئے ہیں ٹھیک ہے تھری پوائنٹ چارجز ایچ آف تینوں چارجز کیو ون کیو ٹو کیو ٹی ہمارے پاس کتنے دیئے ہیں فور مائکرو کولمپ آر پلیسٹ ایٹھری کارنر سوفا سکوائر آف آئے سکوائر اب دوستو یہاں پہ سکوائر کا نام لے رہا ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ سکوائر کیا ہوتا ہے دوستو جس کی چاروں سائیڈیں برابر ہوتی ہیں اور ان کے تین کارنر کے اوپر یہ تین چارج پڑے ہیں ٹھیک ہے ڈالنے اور ان کی ہر سائیڈ کیا ہے ٹوئنٹی سینٹی میٹر اب ہمیں دوستو پتہ ہے کہ سکوائر کیا ہوتا ہے ان کی چاروں سائیڈیں برابر ہوتی ہے یعنی اس کی چاروں سائیڈیں کیا ہوں گی ٹوئنٹی سینٹی میٹر ہوں گی فائنڈ دہ مینیچوٹ آف دہ فورس آن ایچ ہر پوائنٹ کے اوپر ہر چارج کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے مینیچوٹ نکالنا ہے اب دوستو یہاں پہ سولوشن میں ہم کیا کر لیتے ہیں ڈائیگرام بنا لیتے ہیں اب ڈائیگرام یہاں پہ آپ کو سمجھنی پڑے گی دوستو صحیح طریقے سے سمجھنی پڑے گی تاکہ آپ کو یہ نومیریکل اچھے طریقے سے سمجھ آئے اب دوستو یہ دیکھیں ہم نے یہ سکوائر بنایا ہے ٹھیک ہے سکوائر بنایا ہے ٹھیک ہے ہر سکوائر کی سائیڈ کتنی دے رہا ہے ہمارے پاس 20 سنٹی میٹر یہ سائیڈ بھی ہمارے پاس 20 سنٹی میٹر ہے یہ بھی 20 سنٹی میٹر ہے اور اسی طرح سے جو بھی ہمارے پاس وہ کیا ہوں گی 20 سنٹی میٹر ہے کی ٹھیک ہے دوستو اب ہمارے پاس 3 چارج دے رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں Q1 ہم نے کیا کر دیا یہاں پہ A پوائنٹ کر دیا اور یہاں پہ Q1 دے دیا 4 مائکرو کولم ٹھیک ہے اب Q2 ہم نے یہاں پہ کر دیا 4 مائکرو کولم ٹھیک ہے دوستو اور Q3 کر لیا ہم نے یہاں پہ 4 مایکرو کولم ٹھیک ہے دوستو 3 چیزیں ہم نے 3 چارج ہم نے 3 پوائنٹ کر لی 1 2 3 ٹھیک ہے Q3 Q1 اور Q2 ہم نے کر دیا ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بن رہا ہے ہمارے پاس جو ڈسٹنس بنے گا کتنا بنے گا اب چاروں سائٹ ہیں ہمارے پاس کیا ہیں 20 سنٹی میٹر ہیں اب 20 سنٹی میٹر کو اگر ہم کنورڈ کریں گے میٹر کے اندر تو ہمارے پاس کیا بنے گا 0.2 میٹر جو کہ سب کا برابر ہوگا ٹھیک ہے دوستو اور چارج اگر ہم کنورڈ کریں مایکرو کولم ہمارے پاس برابر ہوتا ہے کس کے 10 کی پاور مائنس 6 ہم اس کو کولم کے اندر کنورڈ کریں گے تو کیا ہو جائے گا سارے چارج کس کے برابر ہو جائیں گے کولم کے اندر تو دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ایسا یونٹ کے اندر کنورڈ کرنے پڑتے ہیں ساری چیزیں اگر نہیں دیوئیں تو ہم نے کیا کر دیا ہر چارج ہمارا Q1, Q2, Q3 اب برابر ہو گیا ہمارے پاس 4 into 10 کی پاور مائنس 6 کولم کے برابر ہو گیا ٹھیک ہے دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس پوائنٹ کے اوپر مگنیچوٹ نکالنا ہے فورس کا مگنیچوٹ نکالنا اس پوائنٹ کے اوپر بھی اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے ان کو نام دے دی A, B, C دے دیا ٹھیک ہے دوستو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کے اوپر کیا چیزیں لاغو ہو رہی ہیں کس کے اوپر کون سی فورسز لاغو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب دوستو ہم دیکھ رہتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے اب دیکھیں دوستو اب دیکھیں میں A سے لے کے B تک کا اگر فورس کا مگنیچوٹ نکالوں یعنی Q1 اور Q2 کا اب یہاں سے میں نکالوں اب دیکھیں یہاں سے A سے لے کے B تک کا میرے پاس کیا ہو جائے گا A سے لے کے B تک کا میرے پاس کیا ہو جائے گی مگنیچوٹ F1,2 ہو جائے گا Q1 ہے اور Q2 B ہے ٹھیک ہے F1,2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح B سے میں A تک کا نکالوں کیا ہو جائے گا F21 ہو جائے گا اور F21 اور F12 کیا ہو جائے گا دونوں مگنیچوڈ برابر ہوں گے اگر میں ایک بھی نکال لوں تو میرا برابر ہوگا اسی طرح سے میرے پاس دیکھیں دوستو یہاں پہ میں اگر نکالوں B سے لے کے C تک کا مگنیچوڈ نکالوں B سے لے کے C تک کا B ہمارے پاس Q2 ہے اور ہمارے پاس C کیا ہے Q3 ہے اب B سے C تک کا نکالوں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا 2 3 ہو جائے گا اگر C سے میں B تک کا نکالوں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا 3,2 ہو جائے گا یعنی F2,3 اور F3,2 ہمارے پاس کیا ہوگا میکنیچوڈ برابر ہو جائے گا میں کسی ایک کا نکالوں اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوستو Q1 یعنی A پوائنٹ سے لے کے C تک کا میں میکنیچوڈ نکالوں Q1 اور Q3 کا یعنی A سے C کا کیا ہو جائے گا میرے پاس یہ ہو جائے گا دوستو 1,3 ہو جائے گا اسی طرح C سے میں A تک کا نکالوں پوائنٹ فورس نکالوں تو میری کس کے برابر ہو جائے گی دوستو 3,1 کے برابر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں A,C سے نکالوں یعنی C سے A تک کا نکالوں فورس ٹھیک ہے میری کیا ہوگی برابر ہوگی اسی طرح سے میں F1,2 نکالوں یعنی F2,1 نکالوں دونوں برابر ہوں گی اسی طرح سے F1,3 نکالوں کہ باری باری سب کا مینگنیچوڈ نکالیں گے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بات کس طرح سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ یہ ڈائیگرام سمجھانی چاہیے آپ کو اب ریکوائیڈ کیا ہے ہمیں مینگنیچوڈ آف فورس آن Q1 Q1 کے اوپر بھی مینگنیچوڈ نکالنا ہے جتنی بھی فورسز یہاں پہ ایکٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے مینگنیچوڈ آف فورس آن Q2 مینگنیچوڈ آف فورس آن Q3 یعنی تینوں چارجز کے اوپر تینوں پوائنٹس کے اوپر ہمیں فورسز کا مینگنیچوڈ نکالنا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرح دوستو یہاں سولیوشن میں دیکھیں F12 کی فورس نکال رہے ہیں F12 یعنی K ہمارے پاس تو کونسٹنٹ F1 1 کا مطلب کیا ہے میرے پاس Q1 2 کا مطلب کیا ہے میرے پاس Q2 ہوگا اور ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ تو ہمارے پاس کونسٹنٹ ہی ہے یعنی 20 سنٹی میٹر اور 20 سنٹی میٹر ہم نے کنورڈ کیا تو 0.2 ہو گیا ٹھیک ہے اب ان کی ویلیوز رکھ دیتے ہیں کے ہمارے ویلیو ہوتی ہے 9 into 10 کی پاور 9 ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کیون کی ویلیو کے ہمارے پاس یہ چارجز بھی ہمارے پاس کیا ہیں برابر ہے minus 6 اور minus 6 دونوں کی پاور ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو F12 کی جو ویلیو ہے یعنی فورس آ جائے گی F12 سے وہ کیا آ جائے گی ہمارے پاس 3.6 نیوٹن آ جائے گی اسی طرح اسی طرح similarly اگر میں 2.1 کی نکالوں وہ بھی برابر آئے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے میں F23 کی نکالوں وہ بھی اتنی آئے گی اسی طرح سے 32 کی نکالوں وہ بھی اتنی آئے گی کیونکہ چارجز کی ویلیو سہم ہے اور ہمارے پاس جو ڈسٹنس ہے آر کا جو ڈسٹنس ہے وہ بھی ان چاروں فورس کے درمیان کیا ہیں سیم ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں دوبارہ اب دیکھو دوست اب دیکھو دوستو اب میں دیکھو Q1 سے لے کے B تک کا نکالوں یعنی Q2 کا میرے پاس کیا آئے گا F12 آئے گا اور F21 اس کے اندر چارجز بھی وہی انوالو ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ڈسٹنس ہے وہی انوالو ہو رہا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارے پاس Q3 بھی ہمارے پاس کیا اس کے اوپر چارج اتنا ہی ہے فور مائکرو کولم بھور 20 سنٹی میٹر تو اس کا اس کا اور ان سب کا جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا اس کا ان سب کا جو ہے ہمارے پاس فور جو آئے گی وہ 3.6 آئے گی دوستو اب ہمیں نکالنی ہے اس کی AC کی نکالنی ہے اب سب سے پہلے تو AC نکالنے کے لیے ہمیں AC کا ڈسٹنس چاہیے ان سب کا تو ڈسٹنس دیا ہوا ان کے سائیڈز کا AC کا نہیں دیا ہوا اب AC کا جب ڈسٹنس ہم نکالیں جب ہی ہم کیا نکال پائیں A سے لے کے C تک یعنی ہم کیا نکال پائیں F1 3 اور F3 1 نکالیں ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے AC کا ڈسٹنس نکالیں یعنی Q1 سے Q3 کا ڈسٹنس نکالیں جو کہ ہمیں نہیں دیا ہوا ان سب کا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو اب determination of AC determination of length AC جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا AC ہمارے پاس اس کے اوپر کیا لگ جائے گا پیتھا گورس لگ جائے گا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کو دوستو AC ہمارے پاس کیا ہوگی ہائپوٹینیس ہو جائے ہمارے پاس جو پیتھا گورس کا جو تھیورم ہوتا وہ کس کے برابر ہوتا ہائپوٹینیس ہائپوٹینیس AC ہو جائے گا پیتھا اور بیس ہمارے پاس AB اور BC ہو جائے گا اب ان کا جب سکوائر روٹ لیں گے تو اس کا سکوائر ہٹ جائے گا اس کے اوپر روٹ آ جائے گا اب ان کی ویلیوز جو ہمارے پاس کیا ہیں AB سے AB اور BC ہمارے پاس 2020 دیمیں ٹھیک اب 2020 ہم نے کیا تو یہ ہو گیا 800 اب اس کا روٹ لیں گے تو 800 کا ہمارے پاس AC کتنے برابر آ جائے 28.28 cm ہو جائے گا کیونکہ ہم نے cm ملی گے لیے تھے تو cm آ گیا اب AC کا distance جو کہ R ہمیں کیا کرنا پڑے گا میٹر کیا اندر تو اس کو divide کر دیں گے کس سے 100 سے divide کر دیں گے تو AC کا distance جو ہمیں نکال باقی ہمیں دیئے وہ آ گیا ہمارے پاس 0.28 28 میٹر آ گیا اب F13 یعنی AC کا magnitude یا force ہم نکال سکتے F13 ہمارے پاس کیا ہوگا K Q1 Q3 upon R چارج تو برابر 4 into 10 power minus 6 4 into 10 power minus 6 اب AC کا نکال رہے ہیں تو ہمیں یہ distance use کرنا پڑے گا اب یہ distance ہم نے use کر لیا 0.28 square ٹھیک دوستو اب اس کے بعد F13 وہ ہمارے پاس کیا آگئی 1.8 نیوٹن آگئی ٹھیک دوستو اب میں اگر کہوں آپ سے مجھے F31 نکال نا AC یا CA نکال تو دونوں برابر ہوں گے اسی طرح سے میں یہاں statement دے دوں گا similarly F31 وہ بھی کس کے برابر ہو گیا ہمارے پاس 1.8 نیوٹن کے برابر ہو گیا اب ہم دوستو اب ہمیں نکال 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 اب چلتے آگے دائیگرام آپ دکھائیں گے وہاں پہ بھی یہ چیزیں انبول ہوں گی F21 and F31 are not perpendicular on each other یہ دونوں F21 اور F31 دونوں perpendicular نہیں ہیں اب اس کا جو magnitude نکال گا وہ نکال گا law of parallelogram law of parallelogram کا فارمولا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے دوستو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا F F is equal to root کے اندر آ جائے F21 اور اس کے بعد F31 square اور اس کے بعد plus ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے 2 سے اور اس کے بعد یہاں پہ جو perpendicular نہیں ہے تو ہمارے پاس جو angle بن جائے گا وہ بن جائے گا cos theta بن جائے گا ٹھیک دوستو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ values رکھیں گے F21 کی value ہمارے پاس کیا تھی 3.6 تھی اس کے بعد square ہو گیا فارمول لے اس کے بعد plus F31 کی value کی نکال ہم نے 1.8 اس کا square ہو گیا پھر اس کے بعد 2 ہم F21 یہاں پہ رکھا 3.6 اور ہم نے رکھا 1.8 F31 کا اور اس کے بعد cos یہاں پہ جو angle بن رہا ہے 20 45 کا یہاں پہ دیکھ لیں دوستو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو point ہم نے بات کی تھی یہاں پہ F21 اور F31 F21 اور F31 کی ہم نے بات کی تھی دوستو یہاں پہ ہمارے پاس کیا لگ رہا یہ دیکھیں angle بن رہا یہاں پہ ہمارے پاس کیا لگے گا parallel و گرام لگ اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ 45 کا ہمارے پاس کیا بنے گا angle بنے گا جو کہ ہم نے یہاں پہ رکھ دی value 45 رکھ دی ٹھیک دوستو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ total value پوری root value ہم اندر سوال q1 کے اوپر آگیا ہمارے پاس اب ہمیں نکالنا ہے magnitude q2 کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کون کون forces ایکٹ کر رہی ہیں اس کے حساب سے ہم نکالیں magnitude as f12 and f32 are perpendicular on each other therefore magnitude of their resultant force will be determined by the parallel گرام اب دیکھیں f12 اور f32 یہ دونوں کے آپ پس میں perpendicular ہیں اس کی وجہ سے ان کا magnitude نکلے گا magnitude جو کہ resultant force نکلے گا resultant force ہمارے پاس جو پر پر کیا لگ جائے گا پیث گور ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس جو ہمیں نکال 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 یہاں پہ ہم نے q1 کو بات کی تھی ہم نے f کی آدھ اب q2 کی بات کر رہے ہم کی نکال لیں گے magnitude f ڈبل ڈیش یہ سکوائر ہو جائے گا اس کے بعد بیز کی اس کے بعد perpendicular کی ٹھیک دوستو اب f12 کا بھی سکوائر ہو جائے گا f32 کا سکوائر ٹھیک اب ہم یہاں پہ سکوائر پلس کریں گے سکوائر لیں گے روٹ کے اندر آنسر آ جائے گا اب روٹ کا جب آنسر لیں گے ان دونوں کے درمیان ہمارے پاس f ڈیش کی ویلیو یعنی q2 کے اوپر جو magnitude ہو گا وہ کتنا آئے گا 5.09 ٹھیک 5.09 نیوٹن آ جائے گا دوستو اب اس کے بعد تیسرا ہمیں q3 کے اوپر نکال نا اب q3 کے اوپر کیا چیز ان وال ہو رہی ہے magnitude of force on q3 is the same that on q1 because they are placed diagonally across اب دیکھیں q3 کے اوپر ہمارے پاس جو ریزلٹن ہوگی force ہمارے پاس جو force magnitude ہوگا نکالیں اس لئے ہم نے یہاں پہ statement دے دیا کہ ہمارے پاس q3 کے اوپر جو magnitude نکلے گا forces کا وہ ہمارے پاس ایسے ہی نکلے گا جیسے کہ ہمارے پاس q1 کے اوپر نکلائے q3 کا تو دوستو یہ تو تھا ہمارے پاس numerical ہم نے discuss کر لیا اس diagram کو آپ نے سمجھ لیا تو مطلب آپ کا numerical یہاں پہ حل ہو چکا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ہم next ویڈیو کے اندر اور آگے والا numerical آپ کے پاس آنے والا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو جلدی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن آئیں گے ویڈیو کے جب آپ سبسکرائب کریں تو اسی طرح سے آپ اپنے دوستوں کے بتائیں یہ ویڈیو شیئر کریں فیس بک پر کریں اور اسی طرح سے زیادہ اگر اس ویڈیو کے اپر ویوز آ جاتے ہیں تو میری ذمہ داری اور بڑھ جائے گے میں آپ ریگیولی ویڈیو بناتا رہوں گا اور یہ نوٹس میں آپ کے اپلوڈ کرنے والا ہوں تاکہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو تیاری کر سکیں پریکٹس کر سکیں تاکہ آپ کے اچھے پیپر کے اندر نومیریکل ہو سکیں تو مجھے جی جی آزد ملتا ہے آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر پاکستان زندہ بات